موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زیز ٹوڈیو اور میں ہوں زیشان آج ہم جیسے ابلیکیشن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک فوٹو ایڈیٹنگ ایپ ہے اور اس کا نام ہے گوگل سنیپ سیڈ یہ گوگل کی طرح سے پروائیڈ کی گئے یہ ابلیکیشن ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی سمپل اس کا انٹرفیس ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو کو بہت ریزیل کے لیے پورٹریٹ موڈ میں دیکھیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سنیپ شیڈ کو میں اپن کر لیتا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا جی ایڈ کا بٹن آتا ہے یہاں سے ہم سب سے پہلے ایڈ کر لیتے ہیں پکچر کو پکچر کوئی بھی ایڈ کر لیتا ہوں میں ابھی فیلال تو میرے پاس باقی پکچر کے علاوہ ایک یہی پکچر بچی ہے تو میں نے اسی کو ایڈ کر لی ہے اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ ہو گئی ہے سب سے پہلے اس کی میں کچھ سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کونے میں یہ سیٹنگ یہ والا سیٹنگ کا آپشن ہے اس میں جائیں اور سیٹنگ میں آنے کے بعد یاد رکھیں کہ یہ تھیم آپ اپنی مرضی کی رکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ڈارک رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو بہتر نظر آ سکے تو ڈو ناٹ ری سائزنگ میں جو آپشن ہے اس میں آپ نے یہ ڈو ناٹ ری سائزنگ والا سلیکٹ کرنا ہے اور ان میں سے باقی کوئی بھی سلیکٹ نہیں کرنا ہاں اپنے اکارڈنگ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے آپ کو اس چیز کی نولیج ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں ورنہ آپ اس کو ڈو ناٹ ری سائز رہنے دیں اس طرح وہ جو آپ کی پکچا کا جو سائز ہے اس پر فرق نہیں پڑتا جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہنے دیں جب آپ اس کو نیا انسٹال کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوگا یہ میرے خیال میں نائنٹی فائیف تک ہو گا اور اس کو آپ نے ہنڈر کر دینا ہے اور اس اوپر والے آپشن کو امیج ری سائزنگ کو آپ نے ڈو ناٹ ری سائز کر دینا ہے اور واپس ہوم پہ آج ہیں تصویر کھل گئی ہے تو تصویر اوپن ہونے کے بعد آپ کو تین آپشن نظر آ لیں لکس اور ٹولز اور ایکسپورٹ کا تو لکس میں جو ہے وہ یہ ساری آپشن آ جاتے ہیں جو الگ الگ تصویر کا یہ ون کلک پہ آپ سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹولز میں جو ہے یہ ساری آپشن جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کو ان سب کے بارے میں جتنا ہو سکے میں آپ کو بتا دوں اور سب سے آخر میں ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ میں جو ہے وہ آپ فائل کو سیو کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں کچھ آپشن ہے سیو کرنے کے تو لکس پہ آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں آپ سب سے پہلے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ون ٹیپ پہ آپ نے یہ انہوں نے پریسیٹس فغیرہ بنی ہوئی ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ان کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو رکھنا ہے تو ٹک پہ کلک کریں نہیں رکھنا تو اس کو کر دیں ابھی فیلال میں کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو مزید بھی سمجھانا ہے تو ٹولز پہ آ جاتے ہیں ٹولز میں سب سے پہلے ہے کلر ایجیسمنٹ اس کے بعد ڈیٹیل ہے اور اس کے بعد ہے وائیڈ بیلنس اور کروپ کا آپشن ہے اس میں جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جو آپشن ہے کلر کا اس میں آپ یہ دیکھیں آپ اس طرح انگوٹے سے اپنا جو تھم ہے وہ اوپر کریں گے تو یہ آپشن اوپر نیچے ہوں گے اور جس آپشن پہ آپ نے رکھنا ہے وہاں پہ رکھ کے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے رائٹ لیفٹ کر کے جو ہے نا اس کو یوز کرنا ہے رائٹ لیفٹ کر کے مثال کے طور پہ اپنے برائٹنس زیادہ کرنی ہے تو برائٹنس پہ رکھ کے یوں نیچے سے اوپر تھم کرنا ہے اپنا برائٹنس پہ رکھ کے چھوڑ دینا ہے اور پھر لیفٹ رائٹ کر کے آپ نے برائٹنس کنٹرول کرنی ہے اس سارے کو اپاٹو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈو بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے برائٹنس آگئی اس میں ہائی لائٹس آگئی ٹھیک ہے ہائی لائٹ پہ رکھ کے چھوڑ دیں اس طرح کر دیں اس پہ شیڈو پہ رکھ کے چھوڑ دیں اس طرح کر دیں اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں تو یہ کچھ اس طرح ہوگی فرق دیکھنے کے لئے تصویر پہ ٹیپ کر کے رکھیں گے تو فرق نظر آئے گا اور چھوڑیں گے تو وہ نئی سیٹنگ والی تصویر آ جائے گی پھر دوبارہ لکس پہ آتے ہیں ٹولز پہ ڈیٹیل میں آتے ہیں ڈیٹیل کا مطلب آپ ذرا سمجھئے میں زوم کر لیتا ہوں آپ دیکھیں دو آپشن ہیں ایک سٹرکچر اور ایک شارپنس سٹرکچر پہ رکھ کے میں جب اس کو بڑھاتا ہوں تو یا دیکھیں آپ سٹرکچر اس کا کتنا واضح ہو گیا اب میں شارپن پہ رکھ کے بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ تو اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب آپ فرق دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ فرق ہے یہ میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں اس طرح سے یہ فرق ہے جی تو یہ فرق آ گیا یہ پکسل وغیرہ پکسل یعنی کہ اس میں ایڈ کرنے کے لیے تصویر میں آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تیسرا آپشن جو ہے یہ عام استعمال میں نہیں آتا تو اس پہ میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا ہم اس میں اس کا یوز کر لیں گے یہاں پہ میں بیسک جو آہ فوٹو ایڈیٹنگ کے شوقین ہیں میں ان کے لیے یہ چیز بنا رہا ہوں آگے ہے کروپ کا آپشن کروپ کا آپشن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اپنے اکارڈنگ اس کو آپ نے آہ سمجھ لینا ہے کروپ کے آپشن کو بھی اور اس کے بعد ہے سیلیکٹیو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے الگ الگ جگہ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ اندھیرہ رہا گیا ہے اور باقی یہ تصویر ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں یہ کیسے ہوگا بھئی جی ہاں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ میں آنا ہے سیلیکٹیو پہ اور جی جگہ اندھیرہ ہے وہاں پہ کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ بھی آ گیا ہے مزید اگر کسی اور جگہ اندھیرہ ہے تو آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے نیچے اس پلس پہ کلک کر کے جہاں پہ مزید اندھیرہ ہے اور کسی جگہ وہاں پہ بھی کلک کر دینا ہے پھر یہ تیسری جگہ رہے گی یہاں پہ پھر پلس پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب باری اور ان جگہوں کو آپ نے وائٹ کرنا ہے تو پہلے اس بی پہ کلک کریں اور اس بی پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ چار اپشن دیے گا برائٹنس سچوریشن کنٹرسٹ اور سٹکچر تو برائٹنس پہ رکھے آپ اس کو ذرا پنچ زوم ان اور پنچ آؤٹ سے آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ کو مزید ایکسپینڈ کریں یہ کر لیا اور یہاں سے میں نے اس کو برائٹ کر دیا آپ دوسرے بی کو سلٹ کریں پنچ آؤٹ کریں اور اس کو بھی آپ برائٹ کر دیں اب تیسرے بی کو سلٹ کریں پھر پنچ آؤٹ کریں اور اس کو بھی آپ یہاں سے برائٹنس اس کی زیادہ کر دیں تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سلیکٹیو ٹول کا کیا مطلب ہے اس میں کافی ساری آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو سکپ کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی اس کے بعد برش ٹول ہے ہیلنگ ٹول کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو مثال کے طور پہ آپ نے یہ والا سٹکچر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی سٹکچر ہے ٹھیک ہے یہ سٹکچر ہے تو یہ دیکھیں آپ جس سٹکچر پہ بھی اس کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ سٹکچر ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ والے نشان نہیں ہونے چاہیے تھے تو یہ اس طرح سے یہ ختم ہو جائیں گے تو دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب یہ اگر میں تھوڑا سا ٹائم لوں تو اس پلیٹ میں سے میں ایک ایک کر کے سارے نشان اس پلیٹ کے اوپر سے میں ختم کر سکتا ہوں تو یہ ہے ہیلنگ کا کمال تو اب دیکھیں میں نے اوکے کر دیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں اب میں جب ٹیپ کر کے رکھتا ہوں فرق دیکھنے کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس طرح تھا اور اب اس طرح ہے تو ہیلنگ کا مطلب یہ ہو جاتا ہے باقی ایش ڈی آر سکیپ ہے یا آپ اگر آپ تصویر کو یہ اس طرح کی ایش ڈی آر لکھ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن میں رکمنٹ کروں گا کہ یہ آپ نہ ہی یوز کریں کیونکہ اس سے تصویر کے کلر کافی خراب آ جاتے ہیں باقی اس کے آپ یہ جو آپشن ہیں یہ جو آپشن ہیں سارے یہ فیلٹرز ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے آپ چیک کا لیجئے گا یہ مختلف قسم کے فیلٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک الگ تصویر ہوتی ہے مثال کے طور پر میں تصویر ایک اور کھول لیتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پر ایک میں نے تصویر کھول لیا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر کے اوپر یہ تصویر ہے تو اب جس کو اس کو میں جتنا بڑا کروں گا یہ اتنا آئے گا یہ ڈبل اکسپورجر کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اب اس کو میں الگ الگ طریقے سے اس میں میں فٹ کر سکتا ہوں اس طرح سے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے اس کی اوپیسٹی کنٹرول کی جا سکتی ہے تو یہ کام ہے ڈبل اکسپورجر کا اس کو بھی آپ اپنے سیٹنگ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں یہ لینز بلر ہے اس کو آپ سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ یہ یوں کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ جتنا ہو سکے آپ نے بڑھانی ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا سائز آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو یہ یہ دوسری آپشن پہ آئے گا اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اس کو کونے میں رکھ دیں یہ ساری تصویر بلر ہو جائے گی اس طرح سے اس طرح سے آپ بلر کر سکتے ہیں بلر کرنے کے بعد آپ اس کو آپ نے اس کو کرنا ہے جو بیگراؤنڈ بلر ہے یہ اس کے لئے ہوتی ہے آپ نے اس کو اوکے کر دیں گا اب دیکھیں یہ اوکے ہو گیا ہے اوکے ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تھری ڈوٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے سوری ان والے پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اے ویو ایڈٹس میں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے لنز بلر پہ کلک کرنا ہے اور درمیان میں پینسل والے آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو دوبارہ سے اوپن کر کے دے گا تو بلر تو آپ نے ایک دفعہ کر دی ہے اب آپ نے اس آفشن کو کھولنے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے کہ پوری بلر ٹھیک ہے یا نہیں تو اب آپ نے یہاں سے جو ہے وہ جہاں جہاں سے بلر ہٹانا ہے جتنے پرسنٹ رنہ اتنا رکھے تو آپ نے اب اس کو یہاں سے ہٹا دینا آپ چک کریں تو اس کو اگر میں ہنڈرڈ پرسنٹ رکھ دیتا ہوں اس طرح سے اس طرح سے بلر ہٹانے کے بعد آپ یہاں سے اس کو اوکے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں سے آپ نے بلر ہٹایا تھا وہاں پہ یہ جو ہے وہ تصویر جو ہے واضح ہو چکی ہے اور باقی جگہ سے تصویر بلر ہی ہے تو آپ اس کو یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں سیو بھی کر سکتے ہیں ابھی میں بیک ہو جاتا ہوں تو اب یہ میرے پاس سیو ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح تھی اور اس طرح ہو چکی ہے اور یہ بہت سارے باقی یہ جو باقی آپشن میں نے ابھی ڈسکس نہیں کہ یہ سارے کے سارے بیسکلی یہ فیلٹرز ہیں آپ ان فیلٹرز کو خود چیک کا لیجے گا میں ویڈیو لمبی زیادہ ہو گئی ہے اس لیے جو ہے وہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو جب آپ کی ساری سیٹنگ سیو ہو جائے تو آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے اور آپ کا تقریباً تین سے چار سیکنڈ لگیں گے اور آپ کی تصویب جو ہے وہ سیو ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی شارٹ ٹوٹوریل جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے کیونکہ اس کے کچھ آپ کو میں نے بتانے تھے ویڈیو پسند آنے کے شوق میں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم